بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و من صلی اللہ رسول کریم اما بعد آج جو ہم پڑھیں گے وہ حمزہ کی تین قسموں کے بارے میں پڑھیں گے ہماری حمزہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک حمزہ وصلی نمبر دو حمزہ قطعی اور نمبر تین حمزہ اصلی حمزہ کی یہ تین قسمیں صحیح نمبر ایک وصلی نمبر دو قطعی اور نمبر تین اصلی پہلے تو یہ سمجھو کہ حمزہ اور علیف کے اندر فرق ہے حمزہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زبا روزے رو پیشو کس نہ کچھ اس کے اوپر اعراب ہو وہ ہمارا حمزہ ہو گیا اور علیف کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا یہ دونوں کے اندر فرق ہے مثال کے طور پر ناصرون کے اندر جو نون کے بعد علیف آ رہا ہے وہ دراصل علیف ہے وہ حمزہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اعراب آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آگا لہذا جب وہ علیف ہے نا تو اس کے اوپر محموس کا کوئی بھی قانون جاری نہیں ہوگا یہ میں آپ کو نقطے کی واہ بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لینا بس تو حمزہ کی تین قسم ہے نمبر ایک حمزہ وصلی نمبر دو حمزہ قطعی اور نمبر تین حمزہ اصلی حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیان کلام کے اندر آ گیا تو وہ اب پڑھنے میں نہیں آئے گا اس کا ماں بات متحرک ہو گیا وہ لکھنے کے اندر بھی نہیں آئے گا اور اگر اس کے علاوہ ہے اسی بس شروع کے اندر آ رہا ہے تو وہ پڑھنے کے اندر بھی آگا لکھنے کے اندر بھی آگا مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر آگے کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ارجعی ارجعی الہ ربی تو یہ ارجعی کے اندر جو حمزہ ہے نا یہ شروع کے اندر یہ والا جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے اب اگر یہ ارجعی ارجعی اس سے پہلے جو ہم آیت پڑھئی ہے نا یا ایتوہن نفس المطمئنہ اور ارجعی ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا اب ہمارے لئے ہمزہ پڑھنے کے اندر نہیں آگا بلکہ کس طرح ہو جائے گا یا ایتوہن نفس المطمئنہ ترجعی آج بھی تر ہو جائے گا صحیح ہے یہ نہیں کہیں گا یا ایتوہن نفس المطمئنہ تو ارجعی اس طرح نہیں کریں گے کیوں یہ حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی درمیان کلام کے اندر حضف ہو جاتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ حمزہ وصلی درمیان کلام کے اندر آئے گا کلام کے بیش میں آئے گا تو حضف ہو جائے گا اور اب کلام کے بیش کے اندر نہیں آ رہا اگر میں ارجعی سے ابتدا کروں اسی علیف سے ابتدا کروں میں مطمئنہ کے اوپر وقف کر دوں اور میں علیف سے ابتدا کروں تو پھر میں کہا پڑھوں گا پھر میں ارجعی پڑھوں گا تو حمزہ وصلی درمیانے کلام کے اندر لاؤ گئے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا اور اگر شروع کے اندر ابتداء کے اندر لاؤ گئے پھر پڑھنے کے اندر آئے گا اسی طرح اگر حمزہ وصلی کا ماں بعد متحرک ہو گئے یہاں پہ تو ساگنتہ رو ساگنتہ یہاں پہ لیکن حمزہ وصلی کا ماں بعد اگر متحرک ہو گیا تو حمزہ وصلی لکھنے کے اندر بھی نہیں آئے گا مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں اس ال اس ال صحیح ہم اس طرح پڑھتے ہیں اب میں نے ماموس کے قانون سے یسلو کے قانون سے میں نے اس حمزہ کی حرکت نکل کر کے ماں قبل کو دے دی اب بھی کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا اس ال یہ اس طرح ہو جائے گا صحیح یہ در بھی ساکن تھا تو یہ اس طرح ہو جائے گا اور جب یہ اس طرح ہو گیا اب حمدہ وصلی جو شروع کے اندر تھا وہ حضف ہو جائے گا یہ خالی سال ہو جائے گا کیوں حمدہ وصلی کا ماں بات جب ساکن ہوتا ہے حمدہ وصلی تب ہی آتا ہے جب حمدہ وصلی کا ماں بات متحرک ہوگی اب حمدہ وصلی پڑھنے کے اندر بھی نہیں آئے گا صحیح تو یہ ہماری ہوگی حمدہ وصلی کے اوپر بات کیا دو باتیں کریں ہیں تین باتیں والکے نمبر ایک اگر حمدہ وصلی سے ابتدا ہوگی تو حمدہ وصلی پڑھنے کے اندر آئے گا لکھنے کے اندر آئے گا دونوں کے اندر آئے گا نمبر دو حمدہ وصلی اگر درمیان کلام کے اندر آ گیا تو پڑھنے میں نہیں آئے گا لکھنے کے اندر آئے گا یا یہ تو نفس المطمئن نہ ترج ہوئی صحیح ہے اب یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا لیکن لکھنے کے اندر یہ لکھا جائے گا اور اگر حمدہ وصلی کا معبات متحدق ہو گیا تو نہ لکھنے کے اندر آئے گا نہ پڑھنے کے اندر آئے گا صحیح ہے اب آج جو حمدہ قتری کے اوپر حمدہ قطعی کسی کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے حمدہ وسلی کے نا جو ہم نے ساری کام کی ہے نا کہ اس کو حضف کرنا ہے پڑھنے میں آئے نہیں کچھ بھی نہیں حمدہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں لکھنے کے اندر بھی آئے گا پڑھنے کے اندر بھی آئے گا کچھ بھی ہو جائے اس کا معابل متحرک ہو یا نہ ہو کچھ بھی ہو جائے حمدہ قطعی وہ حمدہ ہے جو پڑھنے کے اندر بھی آئے گا لکھنے کے اندر بھی آئے گا صحیح یہ حمدہ قطعی کے تعریف ہے اور یہ حمدہ چند جگہوں کے اوپر ہوتا ہے بہت ساری جگہ ہیں بہت سارے جگہ ہیں تقریباً اچھی خاصے لکھی ہوئے ہیں کتابوں کے اندر لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں یاد کرنے کا یاد کرنے کی اس طرح ہے مثال کے طور پر جیسے کہ آپ در دیکھو پہلا ہمارا ہوگا کہ ابواب کے اندر حمدہ قطعی کہاں کہاں آتا ہے تو ابواب کے اندر صرف اور صرف باب افعال میں آئے گا کہاں پر آئے گا باب افعال میں صحیح نمبر دو گردانوں میں کہاں کہاں آتا ہے ابواب کو گردان آتی ہے نا تو گردان کے اندر کہاں کہاں آتا ہے تو یہ گردان کے اندر اس میں تفضیل میں آئے گا ایک صفت مشبہ میں آئے گا دو اور فعل تعجب میں آئے گا تین جگہوں کے اوپر یہ گردانوں کے اندر آئے گا اب کتاب میں اگر پڑھو گئے تو یہ چار پوائنٹ ہیں میں نے چار کے جگہ دو کر دی ہے تاکہ یاد کرنے کے اندر آسانی ہوں یہ اس لئے کیا کر رہا ہوں تو عباب کے اندر بابے افعال کا حمزہ ابھی اکراما یکریم اکرامن فہوا مکریمون صحیح اس کے لئے جو حمزہ آرہا ہے شروع کے اندر اکراما صحیح یہ کیا ہے بابے یہ ایک حمزہ کتھوئی ہے صحیح تو اکراما یکریم اکرامن فہوا مکریمون آگے وہ اکریمہ پڑھو گے وہ کریمہ نہیں پڑھو گے وہاو کو کاف سے نہیں ملاوگے بلکہ وہاو الگ پڑھو گے پھر حمدہ پڑھو گے پھر کاف پڑھو گے وہ اکریمہ لیکن اگر آپ یہی چیز بابے جو ہے یہ اپنا استفعال یا پھر افتیال کی طرف لے جاؤ گے تو پھر آپ کس طرح پڑھو گے اجترنا بھا یہ پڑھنا غلط ہے لیکن طالب علم پڑھایا جاتا ہے طالب علم کو یاب کرانے کے لیے تاکہ اس کو معلوم ہدا ہے کہ ادھر ایک حمزہ ہے اس لیے پڑھایا جاتے ہیں خیر تو بیسے پڑھنا چاہیے وجتونیبہ مستنصرون وستنصرون صحیح وستنصرون نہیں تیسرا ہے سیغہ آتا ہے اس کے بعد گردان کے بعد تو سیغے کے گنبر کہاں کہاں جائے وہ حمزہ کتھو یہ ہوگا تو پہلا سیغہ تو ہمارا ہوگا واحد متقلم فعل مدارے کا سیغہ ازریبو صحیح ازریبو واحد متقلم ازریبو اور اسی طرح جمع مقصر کا حمزہ وہ کونسا ہوگا وہ ہوگا آپ کا ازاریبو صحیح جمع مقصر کا حمزہ کتنا ہوگا تین حمزے ہوگا ہمارے سامنے چوتہ جو ہے وہ علم کا حمزہ ہوگا کسی بھی نام ہوگیا اس کے طرح سور کا اندر حمزہ آئے گا وہ کبھی بھی وسلی نہیں ہوگا بلکہ کتوی ہوگا صحیح پانچوہ ہوگیا مبنی کا حمزہ اور چھٹا ہوگیا استفہام کا حمزہ صحیح مبنی کا حمزہ جہاں پر بھی جو ہے وہ مبنی اسم ہوتا ہے اس کے اندر حمزہ کیا ہوگا حمزہ کتوی ہوگا اس میں تفضیل جیسے کہ مثال کے طور پر انصرو صفت مشبہ احمر فیل تاجب قتل انسانو ما اکفر مکفرہ نہیں پڑھ لیکا پڑھ لیں ما اکفرہ صحیح باغت آپ کو معلوم ہے تو یہ بات ہوگئی ہماری کس کے اوپر حمزہ کتوی کے اوپر اب تیسرا ہے ہمارا حمزہ اصلی حمزہ اصلی کسے کہتے ہیں جو فاعین لام کے مقابلے میں آئے جو فاعین لام کلمے کے مقابلے میں آئے گا وہ کیا ہوگا حمزہ اصلی جیسے کہ امرہ اس کا وزن کا نگلے گا فعالہ اسی طرح قوراہ اس کا وزن کا نگلے گا فعالہ یہ فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے یہ لام کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ ہوگیا ہمارا حمزہ کے اوپر سبق اب پہلی بات تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بلیک بوڈ یہ رکھوں یا وائٹ بوڈ کر دوں پہلے ہم وائٹ بوڈ کو پڑھا رہا تھا نا اب بتاؤ کہ بلیک کروں یا پھر وائٹ کروں یہ بات مجھے بتا دینا لازمی صحیح اس کے علاوہ اگر منصرف غیر منصرف کے پر ویڈیو دیکھنے تو صدیات کے پر نظر آ رہی ہوگی اور اگر صیغہ حل کرنے سے متعلق دیکھنی ہو تو پھر وہ آپ کو الٹھات کے پر نظر آ رہی ہوگی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین